حسین کے زلدلِ رسول پر خاطر میں نہیں راتا سوال نہیں مردہ ہوتا کیونکہ وہ علی بن ابید علی کو جس روح سے دیکھے گا موسیقی اعوذ باللہ السمیع العليم ان الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علیہ امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقہ وحافظ سرہی ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضہ والنبی المجتبہ والرسول المصطفى بالقاسم محمد وعالیہ الاطیبین الاطهرین الاكرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہراہم تطہیرا لاصیم ابن الزہرہ بقیت اللہ وآیته الكبرہ وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمُعِينَ اما بعد فقد قالت سیدتو نساء العالمین اِنَّ السَّعِيدُ مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَإِنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي حَقَّ الشَّقِي مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ صلوات بن محمد رآل محمد مدرگان محترم اور برادران عزیز اس حدیث شریف کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے جس میں شہزادیِ کونین مادرِ حسنین حضرتِ فاطمہ زہرہ علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہی ہیں کہ بے شک کامیاب مکمل کامیاب حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اور ناکام اور بدبخت و شقی وہ انسان ہے جو مکمل شقی اور حقیقی شقی ہے کہ جو جو علی علیہ الصلاة والسلام سے دشمنی رکھتا ہے ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد گزشتہ دو مجالس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ چونکہ یہ مجالس جوارِ معصومہ علیہ الصلاة والسلام میں ہو رہی ہیں لہذا وہ حضرات جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی اور اپنے تذکر کے طور پر بھی دو ایک جملے آغازِ کلام میں معصومہ سے متعلق کہے جائیں تاکہ جب ہم معصومہ کے روزے میں قدم رکھیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کس مقام پر آئیں ہیں اور یہ بھی احساس ہو کہ انسان کس منزل تک پہنچ سکتا ہے قدرت نے اس کے اندر صلاحیت کتنی دی ہے کچھ لوگ کچھ سوال لے کر کے جناب امام کاظم علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے مسائل شرعیہ اعتقادی اخلاقی شرعی مسائل کو امام سے معلوم کریں آج کا زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے رابطہ کر کے امام تک پہنچا جاتا چلنے والے چل دیئے مہینوں کا سفر ہے ایران سے کچھ لوگ گئے ہیں مدینے اور وہاں جا کر کہ امام سے کچھ سوالات پوچھنا ہے امام کی زیارت کرنا ہے جب پہنچے تو پتہ چلا کہ امام گھر پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں بلکہ کہیں مسافرت پہ گئے ہیں آنے والے پریشان ہوئے خادم نے پوچھا کہ تمہارا کام کیا تھا کہاں ہمیں کچھ مسائل تھے کچھ سوالات تھے جن کے جواب امام سے اغذر کرنا تھے تو خادم نے کہا کہ وہ سوالات دے دو گھر میں اس کو مگایا گیا ہے آنے والوں نے وہ سوالات اس خادم کے حوالے کر دیئے کنیس کے وسیلے سے وہ سوال گھر کے اندر پہنچا دیئے گئے کچھ دیر کے بعد ان تمام سوالات کا جواب لکھ کر کے واپس کر دیا گیا آنے والوں نے سوالوں کے جواب لے لئے کہ جو سوال لے کر کہ آئے تھے ان کا جواب لے لیا بات واضح ہو گئی لیکن بہرحال ایک مسئلہ رہ جاتا ہے لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي کہ جو دوسری منزل پر بھی آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کی بات پر یقین نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے ہیں کس طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا مالک لیکن پھر بھی کہتے ہیں پروردگار رب آرینی کہی فتحی الموتا جواب آیا وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لَيَتْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن بہرحال انہوں نے اپنے سوالوں کے جواب لے لیے اور امام تشریف نہیں لائے تھا یہ واپس جا رہے تھے راستے میں امام سے ملاقات ہوئی بس میں اس جملے کے لیے ارز کر رہا تھا راستے میں امام سے ملاقات ہوئی سارا ماجرہ بیان کیا امام نے کہا لاؤ وہ جواب جو دکھے ہیں میری بیٹی نے اس کو دیکھو امام ان سوالوں کو دیکھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فَدَا حَابُوْحَا فَدَا حَابُوْحَا فَدَا حَابُوْحَا اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے آپ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں امام ہے معصوم ہے فردند زہرہ ہے حجت خدا ہے پروردگار کے تمام کمالات کا مظہر ہے اس کائنات کے اندر اور آواز دیتا ہے فَدَا حَابُوْحَا دو خاتون کے لئے جملہ تاریخ نے دیا ہے یا تو جناب سیدہ کے لئے پیغمبر نے کہا تھا فَدَا حَابُوْحَا یا جناب معصوم قم کے لئے امام قاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَدَا حَابُوْحَا اس کا باپ اس پر فیدا ہو جائے اور اب جملہ سنیے امام کہتے سنو اگر میں جواب لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھیں ہیں ایک صلاح وقت محمد اور آل محمد فرماتے ہیں اگر میں جواب لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھیں ہیں آپ نے پہچانا کہ علم کی منزل کیا ہے امام اگر وہی جواب لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہ محفوظ پر وہی جواب ہے کتنا قصب فیض کیا ہے اپنے باپ سے اپنے باپ سے نہیں بلکہ حجت خدا سے اب میں اس جملے کو واضح نہیں کر سکتا آپ کے سامنے دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے حجت خدا سے قصب فیض کیا ہے اور آپ کو یہ سن کے تاجب نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت معصومہ نے ان سوالات کے جواب دیئے ہیں اس وقت معصومہ کی عمر دس برس سے کم کی نکھی گئی ہے جس وقت معصومہ نے یہ سوالوں کے جواب دکھے ہیں اس وقت دس برس سے کم کی عمر ہے جو معصومہ کی بیان کی گئی ہے سوچئے آپ کے وہ خاتون جو اس کم سنی میں اس طریقے سے قصب فیض کر رہی ہے کہ جو جواب لکھ رہی ہے وہ آئین جواب مرضی پروردگار ہیں وہ آئین جواب مشیعت پروردگار ہیں یوں ہی نہیں وہ شرف دے دیا گیا کہ ایک سے ایک مراجع کہ جن کے ہاتھ میں غیبت کے زمانے میں دین کی مہار ہو وہ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ یہ کونزا مقام ہے یہ وہی قربِ الہی کی منزل ہے یہ وہی معرفتِ امام کی منزل ہے جو زیارت نامہ آپ جا کر کے معصومہ کے حرم میں پڑھتے ہیں یہ زیارت نامہ امام رضا کا تعلیم دیا ہوا ہے اس طریقے سے امام نے بتایا کہ جب جاؤ تو ایسے عرضِ عدد کرو اس خاتون کے سامنے اور محسوس کرو کہ انسان اگر اپنے آپ کو بلند کرنے پر آ جائے تو تیس منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے ایک شخص کو ایک طالبِ علم تھا بس آخری جملہ عرض کرنا ہوں ایک طالبِ علم تھا اس کو اس بات پر شک تھا کیسے ممکن ہے کہ ایک اٹھائیس برس کی خاتون اس منزل پر پہنچ جائے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کر سکے جنابِ مرزاِ کمی جو یہ ہیں شیخ خان میں دفن ہیں خواب میں دیکھا کہ آ کر کے اس سے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تجھے تمامِ اہلِ کم کی شفاعت تو میرے ذمہ کی گئی ہے تو فاطمہ کے بارے میں سوچ رہا ہے اب یہ دامنِ وقت میں تنی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ اس وقت کا موضوع ہے پرناہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ کیسے کیسے گوھر ہیں جو پروردگارِ عالم نے ہم کو اور آپ کو انعائد فرمائے ہیں لیکن بارالب یہ موضوع نہیں ہے میں اپنے اصل موضوع پر دو کلمیں کہ کر کے بات کو آخری منزل پر لانا چاہتا جو مجھے احساس ہے کہ آپ کتنا تھکے ہیں رات میں تقریباً ساری رات تک ماتم مجلد کا سلسلہ جائی رہا پورا دن یہ سلسلہ جاری رہا پھر بھی آپ آ کر کے بیٹھتے ہیں میرے عزیزو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا صرف اتنا کہوں گا آپ کے سامنے یہ ایک ایک گھنٹہ یہ آدھا آدھا گھنٹے جو جمع ہو رہے ہیں ایک دن بہت کام آئیں گے اس وقت احساس ہوگا کہ کاش ایک مجلس میں کچھ دیر اور بیٹھ گئے ہوتے ہیں بہرحال میں صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا اپنے موضوع کے سلسلے میں سوئے بات آگے بڑھ جائے گی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے میں نے کرز ارز کیا تھا آپ کے سامنے اگر مجھ جیسا انسان کوئی بات کہہ رہا ہوں تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی کہ جو چاہا کہہ دیا وجد میں آگئے تو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اب نے یہ معلوم ہے کس کے لئے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بس کہتے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی ذات بول رہی ہو کہ جو اپنے اندر ایک ایسی صفات لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر اس کی اطاعت واجب ہے میں نے دن کی میلیس میں ایک حدیث پڑھی تھی اب اس کو میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا تھا کیونکہ موضوع پھر رہ جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں اِنَّهَا مَفْرُودَتُ تَاعَا عَلَا جَمِيع مَنْ خَلَقَ اللَّهِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالطَیْرِ وَالْوَحْشِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْأَنْبِيَاءِ پروردگارِ عالم کی جتنی مخلوق ہے سب پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے کون ہے جس جملے کا اندازہ لگا سکے کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ پرندے ہو چاہے وہ وحشی جانور ہو چاہے وہ ملائکہ ہو یا وہ انبیاء ہو انبیاء پر سیدہ کی اطاعت واجب ہے تمامے عدوارِ انبیاء میں جتنی امتیں ہیں سب پر انبیاء کی اطاعت واجب جنابِ آدم کے زمانے میں سب پر آدم کی اطاعت واجب جنابِ نوح کے زمانے میں سب پر نوح کی اطاعت واجب عیسیٰ کی حواریوں پر عیسیٰ کی اطاعت واجب موسیٰ کے زمانے مرحنے والوں پر موسیٰ کی اطاعت واجب لیکن یہ انبیاء گو ہیں جن پر خود زہرہ کی اطاعت واجب ہیں میں نے موضوع ایک ایسا لفظ رکھا ہے جس میں میں زیادہ آپ کے سامنے اس پر عرض نہیں کر سکتا ورنہ اور کہتا آپ کے سامنے صرف ایک حدیث اس مقام پر اور عرض کر رہا ہوں کہ ما تکاملت نبوتو لنبی حتی اقرہ بفضلہ و محبتہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا اے صلوات کنے ہیں نا محمد اور آل محمد ما تکاملت نبوتو لنبی حتی اقرہ بفضلہ و محبتہ اس وقت تک نبوت مکمل نہیں ہو رہا اب اس کے اندر راست کیا پوشیدہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیائیں ہیں پیغمبر کے لئے مقدمہ بن کر کے پیغمبر کی رسالت کا مقدمہ ہے ساری رسالتیں پیغمبر کی نبوت کا مقدمہ ہے ساری نبوتیں پیغمبر کی شریعت کا مقدمہ ہیں ساری شریعتیں پیغمبر کی کتاب کا مقدمہ ہیں ساری کتابیں سارا کا سارا یہ نظام جو قائم کیا گیا پیغمبر کے لئے قائم کیا گیا جب تک پیغمبر کا اقرار نہ کر لے کوئی نبی نبی نہیں ہے کائنات کے اندر جب تک پیغمبر کی نبوت کو تصریم نہ کر لے اس وقت تک کوئی نبی نبی نہیں ہو سکتا اور سیدہ وہ ہیں جو جو جوزو Everyرسالت آخر اس دمان قرار پا رہی ہیں اور جب تر جوزو کو نمان لیا جائے کل مکمل نہیں ہوا کرتا اے صلوات برد محمد اور آل محمد ایسی شخصیت اب میں زیادہ اس مقدمے پر رکنا نہیں چاہیتا ورنہ حق تو یہ تھا کہ اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس کو کتنے طریقے سے محور بنایا گیا ہے کائنات میں طہارت کا محور سیدہ صداقت کا محور سیدہ فضیلت کا محور سیدہ معرفت کا محور سیدہ میں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آیات اور حدیث گزارش کروں صرف اشارہ کر رہا ہوں ایسی ذات وہ کہہ رہی ہے کہ تمام تر کامیابی و کامرانی اس چیز کے اندر مزمر ہے کہ انسان علی سے محبت کرے توجہ کر رہے ہیں آپ جو میرا موضوع ہے میں اس پر دو لفظیں تمام تر کامیابی و کامرانی اس چیز پر میں مزمر ہے کہ انسان علی بن عبی طالب سے محبت کرے اور تمام تر ناکامی اور بدبختی اس چیز کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان علی سے دشمنی کرے پہچان رہے ہیں آپ کہ محور بنایا گیا ہے عبی بن عبی طالب کو میں نے کہل ارز کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ نہیں کہا کہ جو عبادت کر رہا ہو وہ کامیاب ہے نہیں جو محبت کر رہا ہے وہ کامیاب ہے اور اب یہ اگر حوزے کی زمان میں ارز کروں تو عابد اور محب کے درمیان منطقی نزبتوں میں عام خاص مطلق کی نزبت پائی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر عابد محب ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر محب عابد ہو اور میں بھی آپ کے سامنے اس بات کی دلیل دوں گا کہ جو میں کل بھی میں نے ارز کیا تھا آپ کے سامنے آج بھی ارز کر رہا ہوں علی بن عبی طالب کہ ذات اس طریقے سے عبادت میں زم ہو گئی ہے اور عبادت ذات علی میں اس طریقے سے مزمر ہو گئی ہیں کہ اب عبادت کو علی سے اور علی کو عبادت سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے زم ہے عبادتیں آپ دیکھئے یہ ساری احادیث میں آپ کے سامنے یقین سے اس بات کو ارز کر رہا ہوں یا نہ سمجھئے گا کہ پیغمبر نے محبت میں آ کر کے کہہ دی علی بن عبی طالب کے لیے کچھ کے اپنے دامان چچہ زاد بھائی ہیں اپنی زحمتیں ایسا کچھ نہیں ہیں جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سب حقیقت ہے چاہے بیٹی کے لیے ہو یا داماد کے لیے ہو یا نوازوں کے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو مضمت میں ہو تب بھی اور منقبت میں ہو تب بھی جو بھی ہے چاہے وہ منقبت ہو یا منقصد ہو کسی کے لیے جو بھی ہے وہ حقیقت اور مبنی ہے لوگ مسجد میں داخل ہوئے دوسرے لوگ مستحبات میں مصروف تھے نمازیں پڑھ رہے تھے مستحب نمازیں اور جناب عوضر غفاری کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مسلسل دیکھ رہے مسلسل اس کے چہرے پر نظر ہے دوسرے لوگ مستحبات نماز پڑھ رہے ہیں مستحبی نمازیں جو ادا کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل اس چہرے پر نظر ہے پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے جملے میرے ہیں بوزر نے تو ہی کہا ہی صحیح سے جملے میرے ہیں کہ جواب منا ہوگا ہم نے دیکھا تو مگر تم نے سنا نہیں ہے ہم نے دیکھا تو انہیں اور بھی ہیں لیکن تم نے سنا نہیں ہے کیا نہیں سنا کہ ہم نے انہیں اپنے دو کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی بن عبی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے یہ کوئی مجاز نہیں ہے یہ کوئی کنایا نہیں ہے عبادت ہے جس طریقے سے انسان مسلح پر آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے عبادت میں مشغول ہوتا ہے اسی طریقے سے علی کا چہرہ دے کہ انسان عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے سامنے کہ ہر عبادت کا قصدقر بشرت ہے اور یہاں ایسی عبادت تھی کہ جس کو صرف زمان حیات مولا کائنات سے مختص نہیں کیا گیا بلکہ پیغمبر کو ان کا بھی خیال آیا کہ جو تب آئیں گے کہ جب یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا تو اس عبادت سے محروم نہ رہنے پائیں آواز دی کہ ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے مجاز گوئی نہیں ہے حقیقت میں عبادت ہے علی کا ذکر کرنے کا جب جی چاہے پہلے وضو کرو اپنے کو تاہر کرو زبان پہ استغفار کرو تاکہ زبان کے گناہ پہلے دھولیں ایک پاک نام لینا ہے ہر حالت میں نہیں وضو کر کے بیٹھو پروردگار کے سامنے آؤ اور پھر ایک مرتبہ کہو یا علی قسم خدا کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو بات کی جا ہے نیرے ہر حالی اگر علی کے چہرے پر نظر ڈالنا ہے تو پہلے نظر کو پاک کرو اس لیے کہ یہ آئے تطہیر کا مصداق ہے وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے ارز کروں پروردگار نے کہا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیت کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے اور اب یہاں پر بڑی بحثیں ہیں اور میں اس میں لجنا نہیں چاہتا اور نہ میرا محترم بجمع ان بحثوں کو شاید در کر سکے اور ضرورت بھی نہیں ہے ان بحثوں کی لیکن صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں نفس کی عدد ہے کہ میں مخاطب ہوں اپنے غیر طلاب سے کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ ارادہ جو یہاں پر استعمال ہوا انما یورید اللہ یہ ارادہ ارادہ تشریعی نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں یہ ارادہ ارادہ تکوینی ہے اب ارادہ تکوینی کے مثال ارادہ تشریعی کے مثال دونوں کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے ارادہ تشریعی یعنی خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں پڑھیں یا نہ پڑھیں خدا کا ارادہ ہے ہمارے لئے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن ہم اختیار ہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اس طرح کی طہارت کا اعلان نہیں ہو رہا خدا کا یہ بھی ارادہ ہے کہ سورج نکلے گا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں رکھنا اندازی کر سکے یہ ارادہ ہے خدا کا یہ کوئی ہندوستان کے ٹرین تو نہیں ہے جو آپ گھنٹا لے جو کوہرے کی وجہ سے یہ سورج پروردگار کا ارادہ تکوینی ہے جہاں ایک چشم زدن کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ایسے ارادے کو ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے خدا نے ارادہ تکوینی کیا ہے کہ ہر رشت کو دور رکھے گا اہلِ بیعت سے اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اہلِ بیعت کو دور رکھے گا یہ تو دور ہیں ہی کچھ رس کچھ نجاستیں ادھر آنا چاہیں گی یہ تو دور ہیں ہی ان کو رکھنے کے لیے تحصیلیں حاصل ہیں لیکن کچھ نجاستیں ہیں کچھ رس ادھر آنا چاہیں گے اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے سب کو ان سے دور رکھے گا اب آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کون سے چیزیں رس ہیں جھوڑ بولنا رس ہے کے نہیں نامحرم کو دیکھنا رس ہے کے نہیں حرام کھانا رس ہے کے نہیں یہ ساری باتیں رس ہیں قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھئے یہ سارا کا سارا رس ہے اور دعوادہ کیا ہے کہ رس کو اہلِ بیعت سے دور رکھا جائے گا تو وجہ کیجئے گا لہذا کوئی بھی برائی آلِ محمد کے آس پاس نہیں آسکتی اب اسی لیے میں نے کہا تھا اگر اہلِ بیعت کو دیکھنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا ہے تو پہلے آنکھوں کو پاک کرو کیونکہ اگر رس ہے تو وہ چہرہ نظر نہیں آسکتا اگر اہلِ بیعت کا ذکر کرنا ہے تو پہلے زبان کو پاک کرو کیونکہ جو زبان جس زبان پر رس ہو اس سے ذکر اہلِ بیعت اچھا نہ لگے گا اور اب اس آخری بات کہہ رہا ہوں پیغمبر نے کہا ذکر علیہ نے بادا اور پھر وہ بھی پیغمبر کو یاد ہے ایسے موقع پر یاد ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب اس ذکر علیہ کا موقع نہ ملے انسان کو یا ہماری گفشتوں کو پیغمبر نے نظر میں رکھا کہ شاید ہر وقت ہم متذکر نہ ہو سکے آواز دی حب علی العبادہ علی کی محبت عبادت ہے علی کی محبت کا تعلق دل سے ہے اگر اس محبت کو دل میں بسانا ہے تو پہلے دل کو رکھ سے پاک کرو تاکہ یہ پاک محبت دل میں سما سکے اس علوات کو ہے محمد اور آل محمد ہم کو اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا اگر آل محمد کی محبت کو لینا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ کے اندر دیکھئیے کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا سلمان فارسی ہوں آپ مزرگ فارو ہوں مقداد ہوں امار ہوں کوئی بھی آپ دھونتا چلے جائیے کوئی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ آل محمد سے قریب بھی ہے گناہوں میں تپا ہوا بھی ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ تو سمندر ہے تحارت کا یہ کیسے ممکن ہے انسان سمندر کے اندر ہو لیکن بدن پر محل ہو تصور محال ہے کیسے ممکن ہے کوئی بحرِ امامت میں دوبے اور پھر بھی گناہگار رہے سوال نہیں پیدا ہوتا جتنا قریب آتا جائے گا اتنا کردار چمکتا چلا جائے گا اتنا انسان پاک ہوتا چلا جائے گا بس مجھے ایک مثال ذہن میں آگئی میں جلدی سے آپ کے سامنے ارز کروں اور اسی سے بات آگئے بڑھ جائے مجھے کہنا بہت کچھ ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزیزو دیکھو علی والے ہوتے کیسے ہیں مشکل یہ ہے کہ کچھ مجھ جیسے بے عامل لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا مصیبت یہاں پر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب مجھ سے بہتر ہیں ایک علی کا چاہنے والا کوفے کے بھرے بازار سے گزر رہا ہے دیکھئے گا میرے عزیزو علی کے چاہنے والے تیسے ہوتی ہیں کوفے کے بھرے بازار سے گزر رہا ہے کچھ عوباش جوان کھڑے ہیں کہا چلو اس انسان سے کچھ تفریح لی جائے مثلا آئے کچھ زمین سے اٹھا کر کے اس کی طرف پھیکا اس نے مون کے دیکھا اور چل دیا دور سے کسی بزرگ نے اس منظر کو دیکھا جلدی جلدی آیا ان جوانوں کے پاس کہا جانتے ہو یہ کون ہے کہا ہوگا کوئی کہا ہوگا کوئی نہیں یہ علی کی فونچ کا کمانڈر انچیف مالک اشتر ہے جیسے لفظ مالک سنا بدن میں تھر تھراہت پیدا ہو گئی آپ نے پہچانا جب معرفت آئی تو خوف پیدا ہوا جب معرفت پیدا ہوئی تو خوف پیدا ہوا تھر تھر آنے لگے کبھی چند لمحوں میں دیکھنا تمہارا سر تمہارے بدن پر نظر نہیں آئے گا یہ سارے کے سارے جوان مالک کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے ابھی جسارت کی تھی اب وہ مالک سے معافی مانگنے کی حمد نہیں کر رہے جناب مالک سیدھے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے مجھے ایسا انسان نہیں تھا جب وضو باہر آکے کرے اللہ اکبر نماز شروع ہوئی دو رکعت نماز مالک نے پڑھی مسجد میں اور اس کے بعد دعا کے لئے ہاں تو اٹھائے یہ جوان سمجھے کہ ہمارے لئے بددعا کر رہے ہیں مالک فورا نہ جائے مالک کے پیروں کا پکڑ لیا اے مالک ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ وہ ہیں منہ ہم یہ جسارت نہ کرتے ہمیں معاف کرتے مالک نے کہا ہم تمہارے لئے تو مسجد میں آئے ہیں ہم تمہارے لئے تو مسجد میں آئے ہیں کہ خدا تمہیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے خدا تمہاری ہدایت کر دے ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے اے صلوات بلی محمد اور آل محمد اور بس میں صرف ایک لفظہ آپ کے سامنے ارز کروں مججزوں کو دیکھ کے علی کی محبت کا اندازہ نہ لگانا اگر علی کے محب اور علی کے چاہنے والوں کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں ایسے مرقے پائے جاتے ہیں جناب مالک کی صیرت سے تمام فضائل مٹا دیے جائیں مولا کا ایک جملہ مالک کے لئے بہت ہے میرے عزیزوں اگر کوئی مولا کو اس طریقے سے چاہتا ہے تو وہ جزا بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے میں نے کئی مرتبہ جملہ کہا ہے اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی آل محمد کے لئے کچھ گیا ہے تو آل محمد اس کے اس کام کو اٹھا نہیں رکھتے یہ کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ دیتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں رحم اللہ مالکا کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ ترجمہ کروں آپ کے سامنے خدا مالک اشتر پر رحمت نازل کریں علی کے ہاتھ دعا کے لئے بلند ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دعا مستجاب نہ ہو یہ ید اللہ ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہیں رحم اللہ مالکا خدا مالک پر رحمت نازل کریں مالک اشتر میرے لئے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لئے تھا ایک سلاوات پر ہے محمد اور آل محمد تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام محبان علی بن عبی طالب تو جناب سیدہ نے محور جو بنایا ہے کامیابی اور ناکامی کا وہ علی بن عبی طالب کی محبت ہے اور محبت میں اس محبت میں اور عبادت میں عام خاص مطلق نسبت پائی جاتی ہے ہر عبادت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ علی کا محب ہو لیکن ہر محبت کرنے والا ضروری ہے کہ عبادت گزار ہو ممکن نہیں ہے کوئی علی سے محبت کرے اور اس کی زندگی میں عبادتیں نہ ہو سوال نہیں پیدا ہوتا چیکھیں میں آپ کے سامنے ارز کیا کہ عبادتوں کو علی سے جدہ نہیں دیا جا سکتا اگر کہیے تو جرات کر کے ایک لفظ کہوں وہ عبادت ہی نہیں جو علی سے جدہ ہو جائے بھئی اگر علی سے جدہ ہو تو نماز نہیں ہے اٹھا بیٹھی ہے اگر علی کی بلا کے بغیر ہے تو روزہ نہیں ہے فاقہ ہے اگر علی کی بلا کے بغیر ہے تو حج نہیں ہے تفریح ہے اگر علی کی بلا کے بغیر ہے تو تواف نہیں ہے مقدر کا چکر ہے یہ مولا کائنات کی منزل ہے میں مبالغے سے کام نہیں دے رہا ہوں حقیقت آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں روایات کی اور اس کا تو وہ ہے کہ جو دوسروں نے اس پر گفتگو کی ہے علی بن عبی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس کا اور یہ بات میں اس کو بضاحت نہ کر سکوں گا صرف ایک لفظ سنیئے اس جگہ پر آپ کہ جس کا عرفان میں اپنے لئے اس زمانے میں ارز کر رہا ہوں مقامِ علاوی کا عرفان آج کے زمانے میں پلِ سرات پر چلنے سے کم نہیں ہے کچھ وہ ہیں کہ جو اتنا آگے پڑھ رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ان کے خوف سے اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے درمیانی منزل ہے عرفانِ علاوی اور عرفانِ اہلِ بائیت کی میں اس سے زیادہ واضح نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے اور گفتگو کر سکتا ہوں چونکہ دامنِ وقت میں گنجائش نہیں میں نارز کرتا آپ کے سامنے آپ دیکھئے کہ ہماری اور آپ کی کیا بات ہے اب یہاں سن رہے تھے بلے بلے معموم نہیں امام ماتشافعی وَلَيْسَيَدْرِي عَلِيٌ رَبُّهُ شافعی کو پہچانا ایک لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ نے فکرِ شافعی کو پہچانا کہ شافعی کہتے ہیں شافعی مر گیا لیکن یہ سمجھ نہ سکا کہ علی رب ہے کہ اللہ رب ہے بھئی آپ سمجھتے بھی کیسے اگر درے اہلِ بائیت پر آتے تو کچھ سمجھ میں آتا اور میں سمجھ نہ سکا یعنی شاک ہے یہ زندگی وہ ہے جو شاک میں گزری ہے یہاں یقین کا گزر بھی نہیں ہے یہ تو معموم کی بات نہیں ہے یہ امام کی منزل ہے کہ جہاں پر عرفان نہیں ہو پا رہا مولا کائنات کا کہ مر گیا مگر یہ نہیں سمجھ سکا کون بتائے گا علی ابن ابی طالب کیا ہیں پس میں اپنے موضوع سے ایک لگی بریک ایڈ میں ارز کر رہا ہوں کون بتائے گا علی ابن ابی ہم بتائیں گے آپ بتائیں گے مورک بتائیں گے وہ حضر بتائیں گے کون بتائے گا علی کیا ہیں کس کو بتا ہے کہ علی کیا ہیں یا خدا بتائے یا پیغمبر بتائیں یا مولا خود بتائیں اس کے علاوہ کون بتائیں کہ علی کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے میں دوسرا لفظ براز کر کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں مولا ہے کائنا سے پوچھیں یا علی آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں مولا کے دروازے پر آئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کفا بی عزاً ان اکون لکا عبدا اے خدا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور کفا بی فخر ان ان تکون لی ربا میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے وہ فکر شافعی ہے جہاں پتا نہیں یہ فکر حیدری ہے جہاں پتا ہے اب جو جس کا چاہنے والا ہے اس کی فکر کو اپنا تا چلا جائے اے صلوات کو دے محمد اور آل محمد بس میرے عزیزوں میں زیادہ آپ کا وقت لے لے سکھوں گا ایسی جگہ پر بات کو ختم کر رہا ہوں روک رہا ہوں باتیں تھے بہت ہیں موضوع تمام نہیں ہو سکتا لیکن میں ایسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر مولا کائنات کے لیے جناب سیدہ نے فرمایا کہ علی کی محبت میار ہے انسان کی کامیابی کا اور انسان کی ناکامی کا قرآن مجید نے اس لفظ کو بیان کیا ہے اور اب زیادہ میں وقت نہیں قرآن مجید نے اس لفظ کو بیان کیا ہے جو لوگ کامیاب ہیں وہ جنت میں ہیں اور جو سعید ہیں وہ جنت میں ہیں جو شقی ہیں وہ جہنم میں ہیں یعنی ایک لفظ دیا قرآن نے کہ سعید و کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جنت تک لے جا سکے ناکام و بدبخت و شقی وہ ہے جو جہنم میں جائے اب جناب سیدہ جاگے دی ہیں کامیاب وہ ہے مکمل حقیقی کامیاب جس کے دل میں عالی کی محبت پائی جاتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والی ہے اور اب اس جگہ پر صرف دو لفظے ارز کروں گا اور اس پر تمجھو چاہوں گا میرے عزیزوں کچھ چیزیں وہ ہیں جو مقتضی کی حیثیت رکھتی ہیں میں آپ کے سامنے بھی ارز کروں گا کیا چیز ہے یہ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو معنی کی حیثیت رکھتی ہیں مقتضی کیا چیز ہے اور معنی کیا چیز ہے میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں فرض کیجئے آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے ہے کے نہیں ہے سب کہیں گے ہے آگ جلاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ آگ وہ ہے جو جلا دے گی ساری چیزوں کو یہ جولہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ بالکل صحیح ہے لیکن یہ کب جلائیں گی کہ جب کوئی مانے نہ ہو ایک مانے یہ ہے کہ کاغذ آج سے دور ہے جب تک یہ قریب نہیں آئے گا جلائے گی نہیں لہذا ضروری ہے کہ اسے قریب کیا جائے تاکہ مانے ختم ہو مقتضی میں صلاحیت تو ہے لیکن مانے نہ ہو بس اسی طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی روایات موجود ہیں محبت کے سلسلے سے ساری کی ساری حقیقت ہے اور صحیح ہیں جنابِ معصومہ کی زہرت کے لئے منظرہ لہو فلہ الجنہ منظرہ مجبت لہو الجنہ جس نے بھی جو روئے رولائے رونے والے کے صورت بنا اس پر جنت واجب ہے جو بھی علی کا محب ہے وہ جنت میں ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم چاہے جو کریں اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ملی کے وہی بس اب ختم ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا سفے سے ایسا تو نہیں ہے چونکہ اگر ایسا ہوتا تو خود وہ اس نسخے کو نہیں سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں خود ان کی سمجھ میں یہ نسخہ کیوں نہیں آیا کہ جن کی محبت میں یار بن رہی ہے ان کے یہاں جائیے تو جنابِ سیدہ کے لئے حدیث ہے امامِ حسن علیہ السلام کی دنیا میں کوئی فاطمہ سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہے وہ اس طریقے سے قیام میں کھڑی ہوتی ہے مسلح پر کہ پہرہ پہ ورم آ جاتا ہے یہ جنابِ سیدہ ہیں جن کے مرلس میں ہمارا بیٹے ہیں وہ ابھی عمر کیا ہے اٹھارہ برس کی کل اور کل اٹھارہ برس میں پانچ بچوں کی ماں ہے اور اس کے بعد کانت تقوم حدہ تتورم قدم آہا اور اسی سی مسئلے کو میں حل کرنا چاہتا ہوں جنابِ سیدہ کی مدد سے اور اسی بعد دو جملے بات آگے بڑھ جائے گی محبت میں حقیقت میں محبت میں یہ کمال ہے کہ وہ انسان کو بہشت تک لے جائے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے محب بہشت میں ہے بلکل تیہ ہے یہ اس کو لکھ لیں اپنے دل پر آپ کہ محب اہلِ بائیت جنت میں ہے یہ تیہ ہے اس میں نہ کوئی مجاز ہے نہ کوئی مبالغہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو اے توجہ کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو محبت میں تقاضہ ہے محبت میں اقتضاء ہے محبت میں صلاحیت ہے بے حصد میں لے جانے کی شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو بلکل ایسے کہ جیسے آدھ میں صلاحیت ہے کاغس کو جلانے کی لیکن شرط یہ ہے کہ مانے نہ ہو اب یہ مانے کیا چیز ہے ہمارے گناہ ہیں کیونکہ جنت گناہگار کی جگہ نہیں ہے جنت آلِ محمد کی جگہ ہے اور آلِ محمد پاک و پاکیزہ ہیں جب تک کوئی پاک نہ ہو رسط دور نہ ہو آلِ محمد سے لزدیک نہیں ہو سکتا اب توجہ کیجئے گا بس یہاں پر ایک ذرا سی چیز اور اسی پر بات اپنی آخری منزل پر ایک شخص نے اپنی زوجہ کو جنابِ سیدہ کے پاس بھیجا مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سے پہلے ارس کیا ہے کہ نہیں اب جنابِ سیدہ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر کہ ان سے پوچھو کہ ہم ان کے شیعوں میں ہائیں کے نہیں ہیں وہ آئی اور اس نے کہا کہ بی بی میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں ہائیں کے نہیں ہیں اب ان سے بہتر کون بتایا گا ہم بتائیں گے کون ہے کہ کون نہیں ہے ہمیں خود نہیں بتا کہ ہم ہیں کہ ہم نہیں ہیں یہ بتائیں گی کون ہے کہ کون نہیں ہے جنابِ سیدہ نے کہا قولی رہو جا کر کے اس سے کہہ دو ان کنت تعمل بمامرناک ایک قانون دے دیا جناب سیدانے رہتی دنیا تک کے لیے آوازی کے جا کے اس سے کہہ دو کہ جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ہم نے حکم دیا ہے چونکہ مرکز حکم الہی کا مظہر ہے اہل بیٹ ان کندت عمل بیما عمرنات جا کے اس سے کہہ دو جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے اگر اس کو تم نے کیا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے اگر اس سے تم رکے ہو تو ہمارے شیعہ ہو وغیر نہ نہیں اب وہ جب گئی اور اس نے جا کر کہا اس نے اپنے زندگی کو دیکھا اپنے زندگی کے کمیوں کو دیکھا اپنے گناہوں پر نظر کی اپنی مشکلات کو سمجھا اور رونا شروع کیا اور پیٹنا شروع کیا کہ جب ہم ان کے شیعہ نہیں ہیں تو جہنم ہمارا مقدر ہے ایسا ویسا اس کی زوجہ پھر بھاگ دی ہوئی آئی بی بی مصیبت آگئی گھر کے اندر اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے اور رو رہا ہے جا کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے جناب سیدانہ پھر کہا جب اس کو منہ سنانا تھا آپ کے سامنے کہ جا کر کے اس سے کہو لائی سہا کزا جو وہ سوچ رہا ہے یہ نہیں ہے شاید میں کسی مسئلے کو حل کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو وہ سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے پھر کیسا ہے فرماتی ہیں کل محبینا فرماتی ہیں شیعاتنا من خیار اہل الجنہ ہمارے شیعہ ہمارے جنت کے بہترین لوگوں میں ہیں من خیار اہل الجنہ وکل محبینا وموالی اولیائنا ومعادی اعدائنا لیسو من شیعتنا ان خالفو اوامرنا ونواہینا ولیکن معذارکا فی الجنہ توجہ کیجئے گا لیکن ہر ہم کو چاہنے والا ہمارے دوستوں سے دوستی کرنے والا ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے اگر وہ ہماری بات پر عمل نہیں کرتا جس کو ہم نے حکم دیا ہے اسے انجام نہیں دیتا جس سے ہم نے روکا نہیں ہے اس سے رکھتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں ہے اب اس سے بڑی نبیت کیا ہوگی اس کے باوجود اس کے معنی یہ ہے کہ محب ہونا اور ہے شیعہ ہونا اور ہے اسی لئے روایات میں آیا کہ اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ اگر شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا اور پروردگار نے شیعہ کے لیول سے حصاف کر دیا اور فاس جہل نہ مجھائیں گے آپ کسی کمپنی میں گئے اور آپ نے کہا کہ انٹرڈو دینے کی منزل آئی آپ نے کہا اس نے پوچھا آپ کیا ہیں آپ نے کہا ہم فلسفے میں پی ایجیڈی ہیں اور اس نے فلسفے کے ڈاکٹریٹ کے اعتبار سے جو سوال کرنا شروع کیے یہ تو ہائی سکول دسویں پاس تھا بچارہ یہ کیا بتائیں گے فلسفے کے پی ایجیڈی کے سوال کیا ہوتے ہیں یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں تمہیں نے تو کہا ہے ہم ڈاکٹریٹ ہیں فلسفے میں تو جو دعویٰ کیا ہے سو سمجھ کے دعویٰ کرو اس منزل پہ دعویٰ نہ کرو اس میعار سے اگر حساب ہو گیا جو شیعت کی پہچان بتائی گئی ہے مولا نے جب بتائی ہے اگر اس میعار سے خدا نے حساب کر دیا تو بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ سنو ہر ہمارا چاہنے والا ہر ہمارے دوستوں سے دوستی کرنے والا ہر ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے اگر وہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا اگر ہمارے حکام پر پابندی نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود جنت میں جائے گا کیونکہ جنت کا میعار و محور ہے محبت اہلِ بیعت کی اس کے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں ہے تو دل پر لکھ لیں صرف محب محبان اہلِ محمد کے لیے ہے کہ اس کے باوجود جنت میں جائے گا ولیکن بعدما یتحرون من ذنوبہم اس کے بعد کہ جب ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا چاہے دنیا کے عذاب کے ذریعے جان نکلنے کی سختیوں کے ذریعے برزخ کی مشکلات کے ذریعے فشار کے ذریعے قیامت کی بدبختیوں کے ذریعے یا جہنم کی آلہ طبق میں رکھ کر کے پہلے ان کو پاک کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جنت میں منتقی کیا جائے گا اس صلوات کو دے محمد اور آلِ محمد اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ مانے کو دور کریں الحمدللہ کہ پروردگار نے ہمارے دلوں میں آلِ محمد کی محبت کو رکھا ہے جس منزل پر بھی ہو جس درجے پر بھی ہو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری محبت سلمان فارسی کی محبت جیسی ہے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہماری محبت مسمی تمہار جیسی نہیں لیکن یہ تو ہے کہ محبت ہے اور محبت کتنی ہی کم ہو اپنا کمال دکھائے گی شرط یہ ہے کہ مانے کو دور کرو مانے کیا ہے کچھ اور نہیں مانے وہی ہیں جس سے آلِ محمد نے روکا ہے اس کو انجام نہ دے انسان جس سے انہوں نے روکا ہے اب یہ مانے یا تم دور کرو یا میں دور کروں گا جیسے کوئی پریڈ ہو کہیں پر ریحلسل ہو فوج کی تو کپڑا اگر گندہ ہو تو اس کو وہاں نہیں لے جایا جاتا اس پریڈ میں پہلے اس یونی فارم کو دھو یا تم صاف کرو یا میں صاف کروں گا قدرہ تعویز دے رہی ہے اپنے اس کردار کو صاف کرو یا تم صاف کرو یا میں صاف کروں گا تم صاف کرو گے استغفال کے ذریعے سے ہم صاف کریں گے آزاد کے ذریعے سے اور جب یہ صاف ہو جائے گا تو اس محبت کا کمال یہ ہے کہ جنت میں لے جائے گی تو میں نے عرض کیا کہ محب جنت میں ہے ایک شخص آیا اور آقا مولا دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں امام نے پوچھا کیا تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو کہ مولا ہوں تو کہ پھر یہ دعا نہ کرو کہ جنت میں چلے جاؤ بلکہ یہ دعا کرو کہ جنت سے نکال نہ دیے جاؤ اے صلاحات علی محمد اور آل محمد یعنی ہمارا چاہنے والا جنت میں ہائے اب بس میری عزیزو بہت زیادہ ہو گیا میں آخری بات عرض کر رہا ہوں محبت کی اور اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی محبت میں ایک بہت عجیب چیز ہے کل میں نے جیسے ایک بات کہی تھی عجیب و غریب جو آپ سب جانتے تھے کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے آج ایک بات کہہ رہا ہوں باتیں بہت ہیں لیکن میں نے کہا کہ عشرہ چاہیے اس کے لیے ایک بات آج کہہ رہا ہوں وہ قائدہ کیا ہے محبوب المحبوب محبوب تین بار لفظیں محبوب کو تقرار کیجئے تو یہ قائدہ بنتا ہے محبت کا اور ایسا قائدہ ہے جو پوری کائنات پر جانا وہ سمجھا جاتا ہے محبوب المحبوب محبوب کیا مطلب ہوا محبوب کا محبوب میرا محبوب ہے توجہ کیجئے گا یہ قائدہ ہے محبت کا کہ جو میرا محبوب کا محبوب ہوگا وہ ہمارا محبوب ہوگا ممکن نہیں ہے کہ میرا محبوب جسے چاہے ہم اسے نہ چاہیں اور اگر یہ کر دیا اس کے معنی ہماری محبت میں کہیں کھوٹ ہے ونہ آپ دیکھئے کہا کہ گھروں میں جا کر کے دیکھئے تصویر لگی ہے ایک سے خطرناک تصویر دیکھ کر کے پتا چل گیا کہ ان کو کچھ شوق ہے اس لیے کہ جو محبوب کو محبوب ہے وہ انہیں بھی محبوب ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک نحیف و لاغر انسان داراتوں سے محبت کرتا ہو اسے رب تو نہیں ہے سنخیت نہیں ہے ایک گھر میں گئے تو بڑی بڑی تصویرہ اس انداز میں لگی تھی فوراں ذہن پہچانا انہیں کرکت کے شوق ہے ان کا محبوب وہ ہے چونکہ یہ بتا رہا ہے اور جگہوں پہ جائیے تو گھروں میں جو بھی ڈیکوریشن ہوتا ہے اس سے نفسیات پتا چل جاتی ہے بھئی کہیں قرآن رکھا دیکھ جائے کہیں نحج البلاغہ رکھی دیکھ جائے کہیں مسلح نظر آ جائے تو اس سے وہ نفسیات پتا چلتی ہیں کہیں کچھ اور رکھا دیکھ جائے اس علاوات بلے نا محمد اور آل محمد تو یہ کمارے محبت ہیں اس میں کوئی منطق و فلسفہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے محبوب کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے ونہ محبت میں کمی ہے اگر ہمارا محبوب کسی چیز کو چاہتا ہے تو تائے ہے کہ ہم اسے چاہیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا محبوب کہے کہ اس گلاس کو یہاں رکھ دو ہم نے کہا نہیں نہیں اس کو تو یہاں نہیں رکھیں گے مگر آپ سے محبت کرتے ہیں آپ نے کوئی ایسا محب دیکھا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محبت کا جنول وہ ہے اور میں کسی ناویل سے نہیں پہن رہا ہوں آپ کے سامنے میں حدیث بیان کر رہا ہوں محبت کا جنول وہ ہے کہ جہاں انسان اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے جس نے کسی چیز سے عشق یا وہ اندھا ہو گیا اور بہرہ ہو گیا ہمیں بھی کائنات میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے بس میرے عزیزوں ملیس اپنی آخری منزلوں پر ہے ہمیں بھی کائنات میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے ہم نہ کسی فتوے کو سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں سے شرک آیا کہاں سے بدعات آیا کہاں سے بدعات کا فتوہ آیا کہاں سے شرک کا فتوہ آیا ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے اس کائنات میں نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے ہمیں دکھتا ہے تو علی ہمیں سنائی دیتا ہے تو علی اس سالے بعد پڑھیں محمد راہے اللہ محمد راہے چونکہ ہمارا محبوب علی ابن ابی طالب ہے ہمارا معشوق علی ابن ابی طالب ہے یہ راستہ ہم نے اپنے نفسیات سے نہیں اپنایا یہ راستہ ہم نے سیدہ کے کہنے پر اپنایا ہے جس بی بی کی مجلز میں آپ بیٹھے ہیں اس سے بہتر علی کو کوئی نہیں پہچانتا جو علی کی جلوت و خلوت کی ساتھی ہے وہ بیان کرتی ہے کوچھ نہیں محبوب علی ابن ابی طالب معشوق علی ابن ابی طالب ہم علی کے علاوہ نہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں ہم علی کے علاوہ نہ کوئی سننا چاہتے ہیں ہم اپنی زمانوں پر غیروں کا نام بھی نہیں لانا چاہتے ہیں جتنا وقت لگے گا غیروں کا نام لانے میں اتنا وقت ہم لگائیں گے علی کا نام لینے میں ہماری زمان پر ورد نام علی ہے ہمارے کانوں میں صدائے نغم علی ہے اس کے علاوہ نہ ہم کوئی سننا جانتے ہیں نہ اس کے علاوہ ہم کوئی دیکھنا جانتے ہیں ہمیں صرف علی دکھائی دیتا ہے اس کائنات کے اندر ہمیں صرف علی سنائی دیتا ہے اس کائنات کے اندر ہماری شریعت علی ابن ابی طالب ہمارے احکام علی ابن ابی طالب ہمارا دین علی ابن ابی طالب ہمارا سب کچھ علی ابن ابی طالب ہے یا ہمیں سیدہ نے سکھایا ہے یا ہم کو بی بی نے بتایا ہے ہم اس سے کبھی ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں ہماری شریعت علی ابن ابی طالب ہمارا دین علی ابن ابی طالب یہ کوئی میری فکر نہیں ہے یہ فکر بڑی دور سے آئی ہے چلو چل کے خاجہ اج میری سے پوچھو پڑھ کر کے آواز دے گا شاہ است حسین بات شاہ است حسین دین است حسین دین ہے حسین ابن ابی طالب اسی طریقے سے میں آواز دے رہا ہوں میرا دین علی ابن ابی طالب ہم علی کے علاوہ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں سن لے دنیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہم علی کے علاوہ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم علی کے علاوہ نہ کچھ سننا چاہتے ہیں مت کہو ہم سے کہ نمازیں بہو مت کہو ہم سے کہ روزے رکھو ہمیں یہ بتاؤ نمازِ علی نے پڑھی ہے کہ نہیں اس سلوات بہت محمد اور آل محمد پر میں کچھ نہیں سننا چاہتا علی ابن ابی طالب کے علاوہ ہمارا ایمان علی ہمارا دین علی ہماری شریعت علی ہماری طریقہ علی ہماری منزل علی ہمارے راستہ علی ہمارا حدف علی ہماری بہش ہمارا بہش علی ہماری جنت علی ہمارا کوسر علی سب علی ابن ابی طالب ہیں ہم علی کے علاوہ نہ کسی طرف دیکھنا چاہتے ہیں ہم جو دیکھیں ان لوگوں کی طرف کہ جو علی کے سامنے تک نام ہی چاہتے ہیں ہم جو نائے زبان پر ایسے لوگوں کا نام کہ جن کے نام سے اپنی زبانوں کو نجس کرے علی کہو علی سنو علی کہو علی سنو علی میں جیو علی میں مر جاؤ مولا حضر علی علی مولا علی مولا علی مولا حضر علی 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 مولا 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 ارے ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کیا ہے دل اگر خدا شناسی ہمیں در روح علی بین دل اگر خدا شناسی ہمیں در روح علی بین بے علی شناس تمن بے خدا قسم خدارا اے دل اے دل اگر تو خدا شناس ہے تو ساری چیزوں کو علی کے چہرے میں دیکھ قسم خدا کی ہم نے خدا کو بھی علی کی وجہ سے پہچانا ہے ہم کیا جانے خدا کیا ہے ان مادیات میں رہنے والے خدا کا تصور کیا کریں اور اگر تصور کر بھی لیں گے تو مخلوق ذہنی ہوگا اسے زیادہ نہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کوئی رہائے جس کے سامنے یہ سجدہ کر رہا ہے بس وہی خدا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ نہ کوئی سننا چاہتا ہوں نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے یہ نہ کہو کہ نماز پہو ہمیں صرف اتنا بتاؤ علی نے نماز پہی کہ نہیں اگر پڑ ہی ہے تو میں پڑھوں گا چونکہ ہمیں نماز پڑھ کے علی کی محبت کو ثابت کرنا ہے مجھ سے یہ نہ کہو کہ روزے رکھو مجھے صرف اتنا بتاؤ علی نے رکھے آئے کہ نہیں مجھ سے یہ نہ کہو کہ خدا کی اطاعت کرو مجھے صرف اتنا بتاؤ علی نے خدا کی اطاعت کی ہے کہ نہیں مجھ سے یہ نہ کہو کہ دین و شریعت کے پابند بنو مجھے صرف اتنا بتاؤ علی شریعت کے پابند تھے کہ نہیں جو میں سوچتا جاؤں گا علی کے لیے محال ہے کہ مجھے علی محبوب ہو اور علی کا محبوب مجھے محبوب نہ ہو سلامتے محمد و راہ سلامتے محمد و راہ اور نہیں پڑھیں گے سلامتے محمد و راہ مجھے ہے پیغام جناب سیدہ محبت علی بن عبی طالب تمام کامیابی اور کامرانی کا مرکز ہے علی کی دشمنی تمام تر بدبختیوں اور ناکامیوں کا محور ہے علی کی محبت ہوگی تو خدا کی محبت ہوگی علی کی محبت ہوگی تو رسول کی محبت ہوگی علی کی محبت ہوگی تو تمام آئمہ کی محبت ہوگی علی کی محبت ہوگی تو دین کی محبت ہوگی علی کی محبت ہوگی تو شریعت کی محبت ہوگی علی کی محبت ہوگی تو تمام تر مقدسات کی محبت ہوگی اس لیے کہ ساری چیزیں اسی محبت میں زم رہیں اور اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا آپ کے سامنے یہی وجہ تھی میرے عزیزو کہ سب سے زیادہ دشمنی لوگوں کو علی سے تھی چونکہ جانتے تھے کہ اگر کسی نے علی سے محبت کر لی تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا چونکہ یہ وہ محبت ہے جس کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی محبت میں انجماد نہیں ہوتا محبت میں تحرک ہوتا ہے کونسا ایسا محبوب ہے کونسا ایسا محبوب ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے شائن نہ ہو ایساہب نے کہا کہ جب وہ گھر جاتے تھے اگر دیر سے جائیں کہ ان کی اہلیہ بگڑتی تھی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہیں آپ کب سے ہم انتظار میں ہیں ایک دن سنا دو دن سنا چار دن سنا کیسا انتظار جب بھی آئے تمہیں سودا ہوا پایا یہ کوئی انتظار ہے یہ کوئی انتظار ہے یہ محبت نہیں ہے محبت تو تب ہوتی کہ اگر دیر ہوئی ہے تو آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ انسان مادی محبتوں میں انجماعت پسند نہیں کرتا اسے تحرک چاہیے تو معنوی محبت میں انجماعت کا پسند ہے آپ دیکھئے اگر علی کی محبت ہے اعلان ہو گیا کہ مجلس ہے کیا مجال جب دستر کے سکون سے بیٹ تو جائے علی کی محبت ہے ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر یہ قلم چھوڑ کے اٹھا کیوں اس لئے کہ اس کو پتا ہے کہ مولا کائنات بیت المال کا حساب کر رہے تھے علی اور بیت المال کا حساب اور ادھر معزن نے کہا اللہ اکبر جس جگہ پہ تھے قلم کو چھوڑ دیا تو محب علی کو وہ ساری باتیں محبوب ہیں جو علی ابن ابی طالب کو محبوب ہیں اسی لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم علی کے صیرت کو بیان کریں دنیا خود بخود علی کو پا لے گی اسی لئے سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے ہے کیونکہ یہ محبت کمال دکھاتی ہے اور اب موقع نہیں رہ گیا میں آپ کے سامنے اس محبت کے کمال کے کچھ مرقع ارز کروں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں ساری دشمنی علی سے کربلا کے میدان میں امام حسین گھولوں کی رکابوں پر بلند ہوئے اور آواز دیئے بتاؤ کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو تم نے مرے خون کو حلال کیا ہے کون سا ایسا حرام تھا جس کو میں نے حلال کر دیا یا کون سا ایسا حلال تھا جسے میں نے حرام کر دیا کیوں قتل کر رہے ہو سب نے ایک زمان ہو کر کہا بغزن لے عبیق اے حسین تم کو تمہارے باپ کے بغزوں میں قتل کر رہے ہیں میں جانا آپ سے کتنا بغز تھا لیے ابن عبی طالب سے ہاں میرے عزیزو کچھ لوگ منتظر تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے تبری نے اس نامے کو لکھائے اٹھا کر کے پڑھئے کہ جو اس ملعون نے معویہ علیہ الحاویہ کے جو نامہ لکھا ہے اس میں کیا کچھ نہیں کہا گیا بحار نے بھی لکھا تبری نے بھی لکھا کس طریقے سے دشمنی ہے جو دلوں میں گھٹی ہوئی ہے جناب سیدہ نے کہا ہے اوقدے کھل گئے لوگوں کے پیغمبر کے جانے کے بعد آنکھ بند ہوئی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے وہ منزل آئی کہ کہتی ہیں سبت علی مسائبن لو انہا سبت علیل ایام سرن نیالیا کیسی کیسی مسئیبتیں ہیں کیسی کیسی مشکلات ہیں جو آل محمد پہ ڈالی جا رہی ہیں اور جملہ کہوں گا اس پہ آپ سوچئے گا جو پیغمبر سے جتنا قریب تھا دشمنوں نے اسے اتنا زیادہ ستایا ہے مردوں میں پیغمبر سے سب سے قریب علی اسی لئے سب سے زیادہ دشمنی علی سے عورتوں میں پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب سیدہ اسی لئے سب سے زیادہ دشمنی سیدہ سے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا دروازے پر لو آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہوئے سیدہ کہتی ہیں کیا اس گھر کو جلا دوگے جس میں حسنین جیسے بچی ہیں تو ملعون ابن ملعون کہتا وَإِن اگر ہوں تب بھی ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے وہ صرف کہا ہی نہیں ہے لگا دیا جلنے لگا دروازہ کل جملہ کہا تھا میں نے آپ نے اس کو در کیا ہوگا جب سیدہ ظلم کا نشانہ بن کے گری ہیں تو آواز دی یا فزتو علیکی فقدینی سوچیں میرے عزیزو اس گھر میں مولای کائنات موجود ہیں کسی بھی زوجہ پر اگر کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے لیکن اللہ رہ سیدہ کی احتیاط علی کو نہیں بکار رہی سیدہ مولای کائنات پر کیا گزری ہوگی کہ میری زوجہ مجھے آواز نہیں دے رہی اس لیے کہ میں اس بہانے سے دشمنوں میں نہ آ جاؤں ایک دن مولای کائنات گھر آئے تو کیا لیکھا کہ سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھیں ہیں گریہ کر رہی ہیں علی برابر سے بیٹھ گئے جناب سیدہ کو دلاسہ دیا تسلی دی تو جناب سیدہ کہتے ہیں علی میں اپنی مسئیبتوں پر نہیں رو رہی پھر کس چیز پر رو رہی ہیں آپ اب الحسن میں آپ کے تنہائی پر رہی ہوں اے اب الحسن میں آپ کے تنہائی پر رہی ہوں علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں میرے عزیزو بہت تھکے ہو پوری رات ماتم و مجلس پورا دن آفتاب کے نیچے ماتم و مجلس میں گزر گیا لیکن پھر بھی سیدہ کے فرش حضا پر ہیں اس لیے کہ یہ وہ بھی بھی ہیں جو ہر مجلس پر نظر کرتی ہیں میرے عزیزو آپ نے کسی ایسی اٹھارہ برس کی جوان خاتون کو دیکھا ہے جسے کوئی مرض نہ ہو لیکن جب کھڑی ہو تو دیوار کے سہارے سے چلے تو آسا کے سہارے سے یہ صرف اور صرف پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جس پر دشمنوں نے وہ مسئیبتیں ڈالی ہیں کہ اب سیدہ بغیر عزیزو کے سہارے کے چل بھی نہیں سکتی میں سیدھر لفظ کہہ رہا ہوں جب یاد آئے تو رو لینا آل محمد کے گھر کی دو ذات و دو شخصیتیں وہ ہیں جو جوانی میں بوڑی ہو گئی آپ جانتے ہیں کون دو شخصیتیں ہیں یا اٹھارہ برس کی سیدہ یا بائیس برس کے سیدے سجاد ارے زہرہ کو ٹوٹی پسلیوں نے کھلا نہ ہونے دیا سیدے سجاد کو تاؤگے گھرانے کھلا نہ ہونے کہتی ہے علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے مولا سے اب نہ رہا گیا اے بنت مصطفیٰ اگر کہا ہے تو سنیئے ارے اب تو وہ وقت آ گیا کہ ہم سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی میں چاہوں تو ملیس کو ختم کر دوں لیکن نہیں عزیزو آج سیدہ کی شام غریباں ہیں آج سیدہ کی شام غریباں ہیں آج بچوں کے لئے ماں نہیں ہے آج زینب بغیر ماں کی ہے آج امہ کلسوم کے سر سے ماں کا سایاں اٹھ گیا بہت روگے عزیزو جناب سیدہ نے علی سے وسیعت کی اے اب الحسن بیٹھئے نہ سن سکو گے جو اہلِ دل ہیں جو نعب و زور جرے اے اب الحسن بیٹھئے مولاِ کائنات بیٹھ گئے سیدہ نے حسرت بھری نظر سے علی کے چہرے پر نظر ڈھائی آنکھوں سے سیدہ کے آنسو جاری ہیں اور سیدہ رو رہی ہیں اور اس عالم میں کہتی ہیں اے علی اے اب الحسن لم یب فیلی اللہ رمکم من الحیات اے علی اب زندگی میں بہت گم ارسا رہ گیا ہے وَحَانَ زَمَانُ الْوِدَاءِ وَالْفِرَاقِ اے علی اب ودا کا وقت آ گیا اب خدا حافظی کا وقت آ گیا اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ مولا نے کیسے سنا کہتی ہیں علی فَسْتَ مِعْ کَلَامِي اے علی میری کل میرے کلام کو سنو میری بات کو سنو فَإِنَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَسْمَعُوا سَعُتَ فَاطِمَةَ عَبَدَاءَ اے علی آج کے بعد آ فاطمہ کی اواز آج کے بعد آپ فاطمہ کی اواز جنابِ سَعُتَ مِعْتَ علی بھی رو رہے ہیں سیدہ بھی رو رہی ہیں لو عزیز و علی سے وسیعتیں کی علی باہر کہے ہیں پھر سے ایک وسیعت اور سنیے اور اس کے بعد دو جملے اور منیس اپنی آخری منزلوں پر روایت کہتی ہے استاذ سے میں نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جنابِ سیدہ نے اپنے وقتِ آخر جنابِ زینب کو بلایا جنابِ زینب کی بلادت چھے ہجری شابان چھے ہجری جنابِ زہرہ کی شہادت جماعت و ثانیہ گیارہ ہجری ابھی زینب پانچ برس کی مکمل نہیں ہوئی ابھی زینب پانچ برس کی نہیں ہوئی زینب کو بلایا اور کہتی ہے زینب فلا صندوق اٹھا کے داؤ عزیز و کمی آپ نے دیکھا ہے اتھارہ برس کی ماں پانچ برس کی پچی سے کہے فلا صندوق اٹھا داؤ ارے آپ سمجھیں مطلب جا ہے اے زینب اب ان پاس وہاں میں اٹھا لیں زینب صندوق لے کر کے آئیں ماں کے سامنے رکھا ماں کے چہرے کے حالات متغیر ہیں بچی عدب سے ماں کے سامنے بینٹ گئی زہرہ کہتی ہے صندوق کو کھولو زینب نے اس صندوق کو کھولا کچھ رکھا تھا کہا اسے نکالو زینب نے نکالا ہاں دو پر لیا چہرہ زینب گھبرایا ہوا ہے یہ کیا ہے ہاتھوں پر زینب کے کفن ہے کفن میں ہنود ہے کافور ہے کہتی ہے زینب سے زینب میں تم سے یہ وصیت کر رہی ہوں تمہارے باپ کا دل بہت دکھا ہے جب میں دنیا سے چلی جاؤں زینب یہ کفن اپنے باپ کو دے دینا یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا یہ میرے لیے کفن ہے یہ جنت سے آیا ہوا کافور ہے اس سے علی مجھے ہنود دیں گے زینب نے کفن لے لیا سوچو پانچ پرس کی بچی کے ہاتھوں پر ماں کا کفن ہے زینب کے ننے ننے ہاتھ اس کفن کے وصل کو کیسے برداشت کر رہے ہیں اماں کیا کہہ رہی ہو ہاں میری بچی سبرگر زینب میں جا رہی ہوں زینب نے کفن رکھا کہا زینب اور نکالو زینب نے دوسرا کفن نکالا کہا زینب یہ تمہارے بابا کا کفن ہے زینب میں تو نہ ہوں گی تم ہو گی زینب جب تیرا باپ دنیا سے گزر جاہے سن سکو گے عزیزو تو اپنے باپ کو یہ کفن دے دینا یہ جنت کا کافور ہے اس سے باپ کو ہنود کیا جائے گا زینب نے وہ بھی کفن لے لیا تا زینب پھر نکالو زینب نے آؤ کفن نکالا وہ ہاتھ پہ لیا تا زینب یہ تیرے بھائیہ حسن کا کفن ہے میں کیسے پہوں میرے عزیزو اے زینب یہ تیرے بھائیہ حسن کا کفن ہے میں تو نہیں ہوں گی لیکن زینب تم ہوگی سن پچاس میں میرا حسن زہر کھا کے دنیا سے جائے گا اے حسن یہ کو یہ زینب یہ کفن حسن کو دے دینا پڑھو اس کے پاس زہرہ چوب ہو گئی اس کے پاس زہرہ چوب ہو گئی اب جو زینب نے صندوق میں دے تھا صندوق خالی تھا اے اممہ بھائیہ حسن کا کفار اے زینب حسن کو کفر کیسکت وسیعتیں ہیں سیدہ ہیں کبھی علی سے وسیعتیں ہیں کبھی اسما سے وسیعتیں ہیں کبھی فضا سے وسیعتیں ہیں کبھی زینب سے وسیعتیں ہیں کبھی حسن کو لگا کے رو دی کبھی حسن بزینے سے لگا لیا کبھی امہ گلزوں کو لگا لیا اسی طریقے سے دن گزرتا رہا شام کا وقت آیا اپنے دونوں بچوں کی اونیوں کا پکڑا لے کر کے قبر پیغمبر پر آئیں دو رکت نماز پڑھی آواز دی بچوں یہی بیٹھو بچوں یہی بیٹھو ماں کے لئے دعا کرو مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ دنیا سے گئی ہے ماں کے لئے دعا کرو بچے قبر پیغمبر میں بیٹھے ہوئے امہ کے لئے دعا کرو سیدہ دھرائیں سیدہ دھرائیں اسما اسما میں آرام کر رہی ہوں جب تک میری آواز آتی رہے مجھے بولنا نہیں اور جب میری آواز نہ ہے مجھے بکارنا اگر میں جواب نہ دوں سمجھ لینا میں بابا کی خدمت میں چلی رہی سہنے خانہ میں چادر روح کے سہرہ لیٹ گئے تصویح کی آواز ہے زہرہ سے پہتر تصویح کو اندرے گا خدا کی تقدیس الہی کی آواز ہے تحلیل الہی کی آواز ہے اسما کان لگائے میں تھی ہے ایک مرتبہ آواز کا آنا باندھو گیا اسما نے بکارا سیدہ بندے مصطفیہ کوئی جواب نہ ملا اب جو چاہ دے ہو جائی مندر ڈھالا حسنہ ان دوڑتے ہوئے دھر میں بارد ہوئے اممہ فضا نے باقی بدلنا چاہا کہ تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے ابھی حادث کی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یدیم آ رہے اپنے ہاں کو ماں کے لاشے پہ گرایا حسن کہتے ہیں اممہ بولو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے حسین پیرو سے لکتے ہوئے اممہ بات کیجئے اس سے پہلے کہ حسین کا دل پھڑ گیا ہے زہرہ نے کوئی جواب نہ دیا ننے ننے امامے پھیکے دونے بچے روتے ہوئے مسجد کی طرف دولے باپ نے بچوں کو آن دے ہو رہے تھا علی نے چہرہ پھڑ لیا بچوں نے مر کر دیا وَا عمدہ قد ماتا تم بنا اے بابا اممہ دنیا سے جنی گئی علی مو کے بر زمین پھڑی رہے زہرہ کی وسیعتیں پڑھیں علی مزز سے گھر آتے آتے کئی بار بیٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج علی اکیلہ ہو گیا آج علی تنہا ہو گیا سیدہ کے جنازے کے سامنے آئے اے بنت مصطفیٰ چلی گئی علی کو اکیلہ چھوٹی ارے اب تک جب مصیبت پڑتی تھی اب تم سے کہیں گے جن حلقہ کر لے گا اب علی کس سے کہے وسیعت ناما نکلا جس میں پہلے شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں توحید کی رسالت کی نبوت کی ساری گواہیاں پھر آخر میں کہتی علی حنتنی وغسلنی وکفننی بالعیل وصل علی عبد فنی بالعیل اے علی آپ مجھے حنود کیجئے گا آپ مجھے غسل دیجئے گا آپ مجھے کفن بنائیے گا مگر رات میں علی آپ مجھ پر نماز پڑھئے گا آپ مجھے دفن دیجئے گا مگر رات میں میں نے دن کی ملیس میں جملہ کہا تھا کچھ لوگ وہاں نہیں تھے سننے جناب سیدانی ایک وسیعت کی کہ اے علی غسل کے وقت میرا کرتہ نہ اتاریے گا اسی کرتے کے ساتھ غسل دیجئے گا وسیعت علی جیسے معصوم شوہر سے ہے علی کیوں کہہ رہی ہیں سیدہ جان کی ہے کرتہ ہڈے گا تو کیا ہوگا آپ کا معلوم ہے اس وسیعت کا راز کب کھلا کہ یہ وسیعت جو کی تھی علی زندان شام میں جب کرتہ ہڈایا گیا مولا نے غسل دیا درمیان غسل علی چیخ کے روئے اس سے پہلے کبھی علی کو ایسے روتے نہ دیکھا گیا اور اس کے بعد بھی مولا کو کبھی ایسے روتے نہ دیکھا گیا جنازہ تیار ہو گیا کفن دے دیا علی نے بچوں کو بلایا آو بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو بچے آئے ماں سے رخصت ہو گئے میں دن میں پڑھ جگا اب تقرار نہیں کرنا چاہتا بچے ماں سے رخصت ہو لیے اب اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منزل ہے شاید کوئی ایسا ہی وقت رہا ہو بس مجلس تمام ہو گئی کوئی ایسا ہی وقت تھا جب جنازہ اٹھنے کی منزل آئی سنیں گے آپ کہتے اے حسن ادھو علی ابابر اے حسن جاؤ ابو ذر کو بلاؤ ابو ذر کہتے رات ہی رات گزر چکی تھی کسی نے دقل باپ کیا درمازہ کھٹایا اب جو باہر آئے تو کیا دیکھا حسن دیوار سے سر لگائے رو رہی ہاتھوں کو جولہ شہزادے آدھی رات میں خیریت دوئے کہتے ہیں جچا آبازر ارے چلو امہ کو دفن کرنا ہے امہ کو دفن کرنا ہے اگلیوں پر گلے ہوئے لوگ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں ہیں آئے زہرہ کا تابوت اٹھا اب یہ نہ پوچھو کہ علی نے زینب کو تابوت سے کیسے جدا کیا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ زینب ویسے جدا نہیں ہوئی جیسے سکینہ اپنے باپ سے جدا ہوئی جنازہ گھر سے نکلا بچیاں گھر میں ہیں حسنین ہیں سلمان ہیں ابو ذر ہیں ممار ہیں چلو دنے چنے ہیں جو زہرہ کے جنازے میں ہیں علی کا اندھا دیئے ہوئے ارے میری ساری محنت جا رہی ہے میری ساری طاقت جا رہی ہے مسلح پر لائے مولا نے نماز پر ہی نماز جنازہ ختم ہوئی علی نے دو رکت نماز پر ہی ہاتھ اٹھایا آواز دی الہی ہادہی بنت نبی کا فاطمہ اخرشتہا میں الظلمات لنور زمین روشن ہوئی گوشے سے آواز آئی ابل حسن الیہ الیہ ادھار آئیے ادھار آئیے خطابت نہیں ہے میں تاریخ کے جملے ارز کر رہا ہوں علی ادھار آئیے زمین پتار رہی تھی مولا آئے زمین کو ہٹایا ایک قبر آمادہ ہے سیدہ کے لیے سیدہ کو علی نے قبر میں رکھا کون ہے محرم سیدہ کے لیے یا مولا کائنات ہے یا حسن و حسین بھی کیسے قبر میں اتھارے علی ابن ابھی طالب جنازے کو ہاتھوں پر لیا لے کے شفیر قبر پر آئے قبر اسے ہاں پر آماد ہوئے لاؤ علی میری امانت مجھے واپس کر دو قبر میں سیدہ کو رکھ دیا کجھے نہیں مانو علی نے قبر پر منٹ پی کے اسے ڈالی ارے وہ چہرہ جس کو دیکھ کے مولا کو سکون ملتا تھا اب علی اسے دیکھ نہ سکیں گے قبر اسے مخاطب ہوئے آواز دیا ارز استودعط کی امانتی و دیعاتی اے کب قبر میں اپنی امانت کو تجھے دے رہا ہوں قبر سے آواز آئی اے مولا مضمئن رہیے بس آخری جملہ میرے عزیزو اور جب یاد آئے تو رو لینا آخری جملہ ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے دفن کر دیا دفن کر کے قبر پیغمبر کی طرف علی ابن ابتالی ابن نے دیکھا آواز دی السلام علیك يا رسول اللہ امی وعن ابنتی کا نازلت فی جواری اے رسول فدا آپ پر سلام ہو میری جانب سے اور آپ کی اس بیٹی کی جانب سے جو آپ کے پاس بہت جلدی آگئی اور اس کے بعد مولا کے جملہ سنیں گے مولا کس طریقے سے کہہ رہی تھے بس اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے دو جملے سنو میرے عزیزو بات تمام ہو گئی مولا کے جملے ختم ہو رہے ہیں بس دو لفظیں پیغمبر نے اپنی وفات کے نزدیک اندہ قربے وفاتے یہ لفظ روایت کا اپنی وفات کے نزدیک پیغمبر نے علی کو بل آیا مولا کائنات آئے سیدہ کو بل آیا سیدہ قریب آئیں پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا وَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور آواز دی یا عبالحسن حادہی وضیعتی وضیعت اللہ ہے وضیعت رسول محمد فَحْفَزْهَا اے علی یہ اللہ کی امانت ہے اے علی یہ اللہ کی امانت ہے اے علی یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے علی اس امانت کی حفاظت کرنا امانت مولا نے لے لی ابھی پنچانوے دن گزرے نہ تھے کہ علی قبر تک امانت کو لائے لا کر کے کہتے ہیں لَقَدِسْتُرْجَا دِلْوَدِيَا آج امانت واپس ہو رہی ہے امانت کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی لو ویسی واپس کرو جیسی امانت لو ویسی امانت واپس کرو امانت پر کیا گزری یا علی بتا نہیں سکے بلکہ کہتے ہیں نسولِ خدا ست و نبیہ و کب نتوک بے تظافرِ امتِ کا علیہ اے رسولِ خدا آپ کی بیٹی خود بتائیں گی کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا اور آخری لفظ لیکن فہفہ السوال وستخبر حلحال اے رسولِ خدا اس بیٹی سے پوچھئے گا اس سے پوچھئے گا کہ کیا ہوا علیہ اتنی صابرہ ہے اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں بتایا علی شرمندہ ہے علیہ کیسے کہیں جب علی نے یہ امانت لی تھی بازو سالم تھے پسلیاں ٹونی نہ تھی پشت نیلی نہ تھی سوخصار پر نشان نہ تھا لیکن اب جو امانت دی ہے علی کا احساس شرمندہ کی کچھ کہیں نہیں سکتے اے رسولِ خدا یا مانت سکتے ہیں جو اے رسول� Government سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جو ایک سکتے ہیں موسیقا موسیقا